بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولائیت علی نمید المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام علیہ السلام والموجودات العابد المؤید ورسول المسدد المصف المجد المحمود الأحمد عانی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلی علی محمد وعلی محمد وعلا روشہی ونفسہ وساہرہی ووسیت سیدل تقیائے والنسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اوسیائے لا سیما بقیت اللہ فلرزین روحہی وارواح العالمین لتراب مقدم حلتا وَلْلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآدْنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمَ الدِّينَ اما بعدو فقد آلاللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیثو يجعل رسالتہ صدق اللہ العلی العظیم سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مسٹر اینڈ میسیز فرزند علی کے لیے اور مسٹر اینڈ میسیز محمد نوال دونوں خانوادوں کے لیے اور جملہ بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے اور جتنے بھی مؤمنین جو حاضرین کے مرحومین ہیں ان سب کے لیے میرے سے مرحومین کے لیے فہدہ کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدینی مہدن سرات مستقیم سرات اللہ مہدن سرات اللہ امام کی ہی مجلس کے لیے کہا گیا ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ خوش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر زیادہ زیادہ مطالف عشق کروں امام محمد علیہ السلام آئیم علیہ السلام میں سب سے کم سن امام ہیں شہادت کے وقت اچیس برس کے لیے وہ شہادت اور یہ جو آخری آئیم علیہ السلام ہیں ان کے اوپر زیادہ مظالم ڈھائے گئے کیونکہ دشمن ہم ڈرنے لگے تھے کہ بھی باروین آنا ہے اور وہ ظالموں کے تختے اُلٹ دیں گے بنی عباس کو اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ باروین نے سب ظالموں کے تختے اُلٹ دیں گے تو آئیم علیہ السلام کو زہر دیتے تھے کہتے تھے کوش کریں کہ بھی ان کو مار دیں شہید کر دیں گے باروین آئیں تو امام محمد علیہ السلام جو ہیں ان کو خیر المولود کہا گیا کیونکہ خود بہت سے ایسے سوالات اٹھنے لگے تھے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ بھی امام کے ہاں اولاد نہیں تھے پچاس پرس کے ہو گئے تو لوگ آپ کے بہن بھائی اور شیعہ کہنے لگے کہ جتنی احادیث ہمیں بتائی گئی ہیں اور جو سرور اکائنار صلی اللہ علیہ وسلم سے رائم اہل بیت علیہ السلام سے احادیث آئیں ان میں سب میں ہے کہ بارہ امام ہوں گے اور وہ ایک کے بعد ایک سوائے محمد علیہ السلام کے وہ دونوں بھائی باقی سب جائیں ایک کے بعد ایک بیٹے ہوں گے پچھلے امام کا بیٹے آج میں امام تو آپ آٹھوے امام میں اس کا مطلب ہے پھر بارہ تک جانا ہے تو آپ کے ہاں اولاد نہیں پھر امام ہمیشہ یہ کی باقیت ہے تھے کہ بھی اللہ کا وعدہ ہے اور اس وقت کیونکہ ظالم اور دشمن جو ہے وہ میرے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے اس لئے اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا ہے میرے ہاں اولاد ہوگی اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا متشریف لائنگ کی تو اس لئے امام رضی اللہ علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوئی حضرت امام حضرت علیہ السلام تو ان کو کہا گیا خیر المولود کیونکہ یہ ایک اہلِ بیت علیہ السلام کی نسل کی باقا کی زمانت اور اوپر سے پھر امام رضی اللہ علیہ السلام کی نسل کی باقا کی زمانت ہے تو اس لئے خیر المولود کا ان کو لقب دیا گیا دوسری یہ کہ کم سنی میں آپ نے سب سے کم سنی میں منصب امامت کو سنبھالا یوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں نبی اور امام بنتے نہیں ہیں پیدا ہوتے ہیں یعنی بلکہ جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے تب سے وہ امام جب ان کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے امام بھی بنایا یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہیں ترقی کرتے ہیں اس سے ثغاتے ہیں پھر امام وحد ایسا نہیں ہے یہ دنیا بھی عالم دین یا سیاستانوں کی طرح سے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کےőlی برگو سیدہ ہیں منتخب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے ان کی خاص ایک مقام اور عظمت ہے یہ علمِ لدنی کے مالک تو اب یہاں امام علیہ السلام کے جو ہے وہ کم سنی سے کم سنی کے اندر امامت کا منصب سمالہ سات برس کے سن میں امامت کے منصب کو سمحال بہت کم سنی میں امام نے منصبِ امامت یعنی ظاہری امامت پر شوائی جب امام عظمت کی شہادت ہوئی تو فضل بن شہادان اور دیگر جو بڑے بڑے شیعہ جو جلیل قدر بغداد میں مختلفوں پر تھے تو ان میں آپس میں بحث شروع ہو گئی اور کہا ابھی کون امام کی شہادت ہوگی سب رو رہے تھے شیعہ گریہ کر رہے تھے اور غم منا رہے تھے اس کے بعد کہا ابھی اب امام کون ہے تو کہا کہ یہی تو بڑے شہادنی کی بات ہے کہ اب جو نئے امام ہیں وہ بہت کم سن ہیں وہ امام عظمت کی علیہ السلام جو ہیں وہ صرف سات برس کے ہیں تو ایک مرتبہ فضل بن شہادان کہتے ہیں کہ وہاں جو بات بہت کٹر قسم کے شیعہ تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دی جس نے شک کیا تھا اس کو گرہ دبانے لگتا چھوڑوایا کہا کہ نہیں تو اب تک ہمارے دلوان میں بیٹھتا رہا ہے ہم تو مجھے شیعہ سمجھ دیکھے ہیں ہمیں تو آج بتاتے ہیں تو منافق ہے کیونکہ تجھے امامت پر شک ہے امام علیہ السلام کہ قرآن کریم میں جو ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ہم وَا آجائے نا ہو علیکم السلام کہ وَا آجائے نا ہو حکمن سبیہ ہم نے حضرت یحییٰ بن زکریہ کو بچپنے میں امامت عطا کر دی سبی جو ہے سواد بے یہ سبی یعنی بچہ بچپنے میں لوگ سے پہلے بالغ انہوں سے پہلے کہ وہ اللہ جو جناب یحییٰ بن زکریہ کو بالغ ہونے سے پہلے منصب نبوت عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ امام محمد علیہ السلام کو کمزینی میں بچپنے کے اندر امامت نہیں عطا کر سکتا تجھے شک اس بات پہ تو بارہ ہمارے تین ایسے امام ہیں جنہوں نے بلوغ سے پہلے منصب کو سمحالا یعنی جب حضرت علیہ السلام رسول خدا نبی تھے تو اس وقت حضرت علیہ السلام تابع تھے رسول خدا کے جب حضرت علیہ السلام امام سے تو امام حسن حسین ان کے تابع تھے علم اللہ دونے کے مالک ہیں معصوم ہیں لیکن امامت ایک وقت میں ایک امام تاکہ منصب امامت ایک یعنی لیڈرشپ ایک کے ہاتھ فیصلہ ایک کے ہاتھ پھر امام حسن علیہ السلام امام سے تو امام حسین ان کے تابع پھر امام حسین علیہ السلام امام ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کے تابع امام باقیل سلام ان کے تابعے کی وقت تو بہرحال تو کم سنی میں تین آئیم علیہ السلام نے بلوک سے پہلے سات برس کے سن میں یا نو برس کے پانچ برس کے سن میں امام حضرت علیہ السلام امام ہے علی نقی علیہ السلام اور امام باروی امام علیہ السلام ان کی امامت کا جو دورانیاں شروع ہوتا جب ہی بہت کم سن تھی پہلا جو اعتراض امام حضرت علیہ السلام پہ اٹھا وہ اٹھا کم سنی دوسرا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بال جو ہیں وہ گھنگری آلے تھے تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بھی امام حضرت علیہ السلام کا رنگ بہت دکورہ اور بہت لمبے چوڑے اور بہت ان کے بال سیدھے ہیں امام محمد حضرت علیہ السلام کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی لیکن ان کا رنگ امام حضرت علیہ السلام جیسا نے اچھا اور ان کے بال گھنگری آلے تھے تو کہا کہ بھئی کیوں امام علیہ السلام جو ہے تو امام نے فرمایا کہ بھئی کیونکہ یہ اپنی والدہ پہ بہرحال ایک خوجی کو بلائے گیا اور کہا بہت سے لوگوں نے ادراز کی ابھی بلائے وہ دیکھتے تھے اور بتاتے تھے کہا کہ بھی ان کو بلاؤ امام رضا کہا کہ آپ وہاں پہ بنی حاشم کا لباس نہیں پہنے گئے علاموں والا لباس پہنے گئے بہرحال اور جیسے ہی وہ خوجی آیا تو مرتبہ ان نے پہلے امتحان لیا کہ یہ صحیحی بتاتا ہے کہ ہاں صحیحی بتاتا رہا پھر ایک مرتبہ امام محمد صلی اللہ علیہ السلام کو لے گیا کہ بتاؤ یہ کس کے فرزن امام نے کہا خبردار مجھ سے مت پوچھو یہ میرے مطالق مت پوچھو مجھ سے پوچھو کہ کس کا شجرہ کون سا ہے میں دنیا کو شجرہ بتانے آیا ہوں میرے مطالق شرک مت کرو میں حجت خدا ہوں تو خوجی نے امام محمد صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھ اور پھر کہا کہ وہ جو بہار آپ کے غلام کھڑے امام رضا یہ امام محمد صلی اللہ علیہ السلام کے کم سے نہیں پھر امام رضا کو جب زہر دے دیا گیا تو امام محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جہاں منتقل ہو گئے حضرت اس طریقہ خاتلوں کے ساتھ بغداد مامون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد پھر اپنے بھائی امین کا بھی قتل کر دیا اور اسے قتل کروانے کے بعد وہ پھر وہاں پہ خود بغداد نے اس نے نے کیپیٹل شفت کر دیا اور آسانس سب لوگوں کو میری آواز آرہی ہے صاحب یہ قبلہ آرہی ہے یہ شکریہ اب یہاں امام محمد صلی اللہ علیہ السلام جو بغداد آئے تو وہاں بغداد میں اس کا کیپیٹل تھا مامون کا مامون یہ جو میں نے ایک دن پڑھا تھا میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بھی خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شرک یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ وہ حد شرک تک ہیں یہ شکریہ بہت سے گناہ جہاں وہ شرک کی حد وہ حد شرک اور وہ شرک کے برابر ہے کون سے گناہ جیسے وہ امام معصوم کو رد کرنا ان کو رد کرنا خاتل کرنا تو بہت بڑا گناہ رد کر دینا ان کی بات کو ان کو انکار کرنا یہ توحید کے انکار کے برابر ہے اور امام رضا اللہ علیہ السلام کے خود حدیث مولا کی کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ کلمہ تو اللہ علیہ اللہ حسن فا من داخل حسن جو بھی کلمہ اللہ علیہ اللہ پڑھے وہ اللہ فرماتا کہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلمہ داخل ہوا وہ میرے عداب سے بچ کیا لیکن امام رضا اللہ علیہ السلام نے فرمایا وِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَعَنَا مِن شُرُوتِهَا کلمہ اللہ علیہ اللہ کی کوئی شرائط ہے اور میں کلمہ الہ الا اللہ کی شرائط میں سیکھ جانبی علیہ اللہ علیہ اللہ کی شرائط میں سیکھ توہید قبول نہیں دوسرے مقام پہ یہ بھی ہے کہ عائم علیہ السلام نے نہیں کہا ہمیں مانو اللہ نے کہا ان امانو یہ میرے حجت ہیں یہ میرے حجت ہیں میرے بناہ ہوئے امام ہیں تو جو اللہ کے فرمان کا انکار کرے جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے اس نے اللہ کا انکار کرے جیسے اللہ نے ابلیس کو کہا کہ فخروج منہ انہ کا رجیم نکل جائے میری بارکہ سے تم مردود ہے کیونکہ تم نے میرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا تو اب جو امام کے قادر ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا وہ اس کو کبھی بھی جنت کی بھو نہیں سنگتا تو بہرحال مامون نے جب آنٹھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتی ہے تو اس کے بعد اس پہ جہنم واجب ہو چکی تھی تو وہ اس کو سکون نہیں ملتا تھا جہنمی کو عجیب و غلی بھی کہی جب وہ بغداد آ گیا تو اس نے حکمہ سے بڑے بڑے حکیموں سے کہا کہ میرا علاج کرو مجھے سکون نہیں ہے تو اس نے کہا گیا کہ تو شکار پہ چلا جائے گا شکار میں سکون ملتا وہ اکثر شکار کیلنے چلا جاتا تھا ایک مطلب شکار پہ جا رہا تھا اس کے لہو لشکر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا فوجی سپاہی اس کے ساتھ چلتے تھے ایک مرتبہ سارے کے سارے فوجی سپاہی ساتھ چلنے لگے گھوڑوں پہ لشکر تیار ہوا اونٹوں پہ سامان لدہ لے جانے لگے تو ایک مرتبہ مامون گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کے سارے کے سارے جو اس کے لہو لشکر میں لوگ سے ان میں سے سپاہی نے آواز دی اور اس نے آواز دینے کے بعد کہا کہ جیسے اردو میں بھی اس نے کوئی آواز دی کہ بھئی بادشاہ سلامت یا خلیفہ وقت آ رہے ہیں سب لوگ راستہ خالی کر دیں جیسے اعلان ہوا لوگ ایک طرف دیواروں کے نارے کھڑے ہو گئے بچے بھاگنے لگے کیونکہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بڑے بڑے اونٹ اور گھوڑوں پہ لشکر آ رہا ہے بادشاہ یا تو سارے بچے بھاگنے لگے کہ بھی چلو گھروں میں جا کے جا کے دیوار دروازہ سے چھپکے دیکھ رہے ہیں جیسے ہی معمون کا گھوڑا چلا تو اس نے فورا دیکھا کہ ایک دیوار کے ساتھ جو ہے ایک بچہ کھڑا ہے اور اس میں نہ خوف ہے نہ ڈر ہے نہ بچہ بھاگ رہا ہے اور بچہ پڑے اتمنان سے بھی جگہ پہ کھڑا اور معمون کو دیکھا اس نے فوراں کا گھوڑے کو رکھا میرے سارے لشکر کو رکھا اترا فوراں یا وہی سے اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے کہا کہ بھئی فرزن برخورتدار سب بھاگ گئے آپ کیوں نہیں بھاگے سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں بھاگے تو امام محمد علیہ السلام میں اپنے انداز سے پیش کروں تو امام نے کہا کہ بھئی میں بھاگوڑوں میں سے نہیں بھاگنے والوں میں نہیں امام نے کہا کہ بھئی میں نہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں نہیں بھاگوں گا اس نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں بھاگے آپ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں تین وجوہات کی بنا پر نہیں بھاگا آپ دیکھیں ساتھ آٹھ یہ نو برس کے سن میں امام علیہ السلام اس انداز سے گفتو کر رہے ہیں اسے سوچنے پر مجبور ہوا وہ بھی فورم سننے لگا متوجہ ہو گیا اس کے سارا لہول اشکر متوجہ ہوا کہ بچہ بادشاہ سے ہم کلام ہے اسے پتہ یہ خلیفہ ہے بادشاہ ہے اور بچے کے اندر کوئی خوف نہیں اس نے کہا میں تین وجوہ تین وجوہات کی بنا پر نہیں بھاگے ہاں تین وجوہات کی بنا پر نہیں بھاگے کون سی تین وجوہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ تو رک نہیں رہا جب راستہ نہیں رکھا میری وجہ سے تو میں کیوں بھاگوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جب میں کوئی سوروار نہیں ہوں میں مجرم نہیں ہوں تو میں بھاگوں کیوں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ سے حسن زن ہے کہ تو معصوموں کو قتل نہیں کرتا ہوگا معصومین کو قتل نہیں کرتا ہوگا امام نے یہ کہا پھر پاوز لیا تھوڑا سا رکے اور پھر کہا یہ تو نے ایسا بھی کیا یعنی امام علیہ السلام نے سکا کے یعنی تو نے کسی معصومیں قتل کیا ہے اس کو انڈریکلی عربی کے اندر بڑے پیارنٹہ سے کہا کہ کیا تو نے ایسا بھی کیا کہ تو معصوموں بھی قتل کر دیتا ہے اس کے ایک مرتبہ روم ٹکھڑے ہو گئے اس کے روح کامپنل لگی اس نے کہا کون ہے آپ میں نے آپ نام کیا ہے کون ہے آپ امام نے کہا محمد ابن علی میں محمد ابن علی ہوں میرا نام محمد ہے میرے بابا کا نام علی تو کہا کون سے علی کے بیٹے ہیں آپ امام علیہ السلام نے بڑے برطانہ سے کہا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام محمد و علی و عجل فرد ایک مرتبہ امام علیہ والا کا تعرف کر رہا ہے اب معمون پر تشان ہوا کہا کون سے علی بن موسیٰ رضا وہ جو فورا آسان میں چھے امام نے کہا ہاں وہ میرے بابا یہ سمجھ گیا کیا یہ امام علیہ السلام جو میں محمد اس لئے سے زہر دیا تھا اور وہ جانتا تھا امام علیہ السلام خاموشی سے چلا گیا اور یہ آئے پڑھنے لگا اللہ اعلم و حیث و یا جعل و رسالت اللہ کو بہتر معلوم ہے اسے کسی رسول بنانا کسی امام بنا یہ کہا چلا گیا اللہ شکر سے کہا کافلے کو آگے بڑھا کو آگے بڑھا شکر پہ گیا اور دوراج کے پیچھے دوراج ایک مرتبہ طبعیتی سے اڑا اور دوراج دونوں آنکھوں سے اوزل ہو گئے جانے کا ہاتھ نہیں چلے گا بہت دیر بعد واپس آیا جو واپس آیا تو اس کے چونچ میں یہ ایک چھوٹ اسی مسئلی چلی 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 بہت par spirit رگاہ چلی 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 چل پڑل کیا جو ماHer toothpن مسٹہ پرکک ، آئیس بہت دیارہ سے چلی 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 پڑلہ زیرے سے آیا لگے آپ کی تصرف چلی 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 چلout آنکھوں کہ آیا ، اللہ ملک چلی 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 چلچہ که مرے آجان پس بن سکتہ رکھ ڑام رکھ دیوں رہا ہلا کر دی Lorenz موسیقی 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 مشہورنہ سایہ چلو ڈالہ کلام پانچک دрушائے کلام پل ایکasilہ مجھے صلی اللہ ڈائناد کو مجھے smarter مجھے اور عشر بڑا کھالگ ہمارے چھے کار encourages ایسی 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 یا را ہے مجھے ملتا ہے کہ کوئی چیز واجب ہے تو مجھے جب پتا ہے کہ کوئی چیز واجب ہے تو مجھے جب پتا ہے مجھے جب پتا ہے میرے پر واجب ہے اس کا بس میں پڑتا ہوں پریشان کہ بچوں نے کہا کہ نہیں بچوں نے کہا کہ جواب دے دیل میں سوچا کہ یہ ظالم ہے ایمام نے کہا میں بیسے انسان بنے کا دیکھیں ایمام کا بنا بنا بھی اس مقت کے تحت ایمام بچوں کو اتنا سمجھ نہیں ہے ایمام نے بچوں نے کہا جواب رضی پتا ہے ایمام نے کہا میں اس لیے نواز پہلے کہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے میری والچناز ہے اور میں سچتا ہوں کہ چھوٹی لگنی ہے اللہ جہنم میں کنی ہے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام اسے ڈائرک کے لئے ایک مرتبہ سرکت کی ہے کہ مرتبہ اس نے مرتبہ میں ہاتھ ڈالا جیسے لوگ بچوں سے ساتھ آج بھی کھیلتے ہیں میری مٹھی میں بند کیا ہے تو ایک مرتبہ اس نے مٹھی میں ہاتھ ڈالا اور مسئلہ کالی خاموشی سے شپا کے اور شپا کے سامنے مسئلے رکھے کا اپنی مٹھی میں بند کیا ہے امام علیہ السلام نے مرتبہ امام ان کے چہرے کو دیکھا اور بڑے پیار انداز سے جواب دیا کہا کہ بادشاہ سکون حاصل لگتنے کے لئے شکاروں پہ جاتا ہے اور شکار پہ جانے کے بعد اپنے عقاب کو دراج کی پیچھے اڑا دیتے ہیں خدا بند مطال سمندروں میں باز کا بھمر چلاتا ہے سنامیت آتی ہیں باز کا تو اس کے اندر سیلاب آتے ہیں بھمر چلتے ہیں اور دریاؤں سے سمندروں سے باز کا اس تیز پانی کے پشار کے اندر چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے پڑ جاتے ہیں ہوا میں پانی کے ساتھ اڑتی ہیں جب وہ آب اڑھے ہوتے ہیں تو دراج کے پیچھے وہ اچانک ہوا میں مچھلی دیکھنے کے بعد دراج کو چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مچھلی آئی کہاں سے اور آنے کے بعد ذریعت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں کہ بتائیے مچھلی آئی کہاں سے میرے ہاتھ میں کیا ہے سبحان اللہ کی اللہ سبحان اللہ اللہم سلی اللہ محمد جیسے مامون نے امام علیہ السلام کا پورا تجزیہ سننا ہے فورا کہنے لگا اللہ اعلم و حیثو یا جعال و رسالتا اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسی نبی بنانا ہے کسی رسول بنانا ہے کسی امام بنانا ہے اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ اس بچے کے ساتھ جاؤ اس کا گھر دیکھ لو کہاں اور مجھے بعد میں بتانا گھر میں اپنے محل میں گیا پہلے میں جو اگر آپ پرانے بغداد جائیں تو آج اس کے تلے کے حدود وہاں موجود بنی عباس کا جو پہلے مارا ایک دن کہلنا کہا اس بچے کو لے کے آؤ محمد ابن علی جس بچے کا نام چاہ جس نے مجھ سے میں نے جس سوال کیا جس بچے سے اور بلائے اور کہا کہ بھی اپنے بنی عباس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کیوں اور میں حکم کی شادی کر رہا ہوں اس بچے سے بنی عباس نے اعتراض کیا کہا بچے سے شادی کر رہے ہو تمہاری بیٹی شہدادی ہے یہ تیم بچہ جو غریب ہے اس کے ساتھ کیوں تمشی شہدادی کو بیعہ رہے ہیں یہ بچہ عام بچہ نہیں اس پر نظارت رکھنا بیٹی کو بیعہ ہوں گا جاسوسی کرے گی وہ جوان ہے کون کون اسے ملتا ہے کون کون سے لوگ آتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کربلا کے بعد سب کے سب جو حکمران تھے وہ ڈر گئے تھے کہ آل محمد جو ہیں وہ بہتر کے ساتھ بھی قیام کر سکتے ہیں لاکھوں کے لشکر سے لڑ جاتے ہیں اور ان کا بچہ بھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے یہ فرار ہی نہیں ہے یہ فرار نہیں کرتے تو وہ ڈرتے تھے اہلِ بیتر ہیں مصرح تو اس نے معلوم کہ اس نے بھی بتا کرو کہاں بہرحال بنی عباس نے اترازات کی ہے کہ بھی کہنے لگے بھی مامون سے اپنی بیٹی کو مت بیا شہدادی کو تو کہا کہ نہیں تم جسے چاہو بڑے سے بڑا عالم لیا ہو جو مناظرہ کر لے اس بچے سے یا بچہ ہم بچہ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس زمانے کا سب سے بڑا جو عالم ہے مفتی آزم ہے وہ ہے یحیٰ ابن اقسم سب سے قابل عالم مانا جاتا تھا اس زمانے کا مفتی آزم انہوں نے اسے دعوت دکھا ٹھیک ہے آجاؤ امام علیہ السلام کو بلایا کہ امام جیسی محل ملائے قلعے میں لائے وہ کہا کہ امام کے لیے بھی مامون نے کہا کہ تخت لگا تو امام نے کہا نہیں تخت نہیں میرے لیے ممبر لگوائے امام کے لیے ممبر لگوائے گا تو فاتح سے رکھے گا امام آئے اور آکے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے نو برس کے امام میں کمسی نہیں امام کے بھی نہ ڈاڑی آئ کہ یہ نہ کچھ امام نے امامہ سر پر پہن رکھا جیسے رسول خدا کے لباس آبابہ بہت خوبصورت ایک مرتبہ امام تشریف فرما ہوئے درباری سب کے سب جمع ہو گئے اتنے میں یہ اپنے اقسم آ گیا اس کو لے آئے لو کبھی یہ ستر سال سے اوپر کا سب سے بڑا قابل آل امدینہ ہمارے زمانے اپنے اقسم سے کہا کہ بھئی تیرا اس بچے سے مناظرہ ہے کہ میرا کس سے مناظرہ ہے مناظرے کے لئے بولایا تو بتاؤ تو سی سامنے ممبر پر بچہ بیٹھا ہے یہ اپنے اقسم حسنے لگا کہا میں اس وقت سب سے قابل اور سب سے قوی عالم دین مانا جاتا ہوں صحیح میرا مناظرہ رکھا بھی ہے تو بچے کے ساتھ مامون نے کہا بچے سے مناظرہ کر کے تو دیکھ تجھ اندادہ ہو جائے مرطبہ امام علیہ السلام کو دیکھا کہا برخوردار آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کرو امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہا کہ تم چاہتا تو تم پہلے سوال کر لو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں بچے کو اتنا یقین اپنے علم پہ کیسے مامون نے کہا تو مناظرہ شروع کر تجھ اندادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس نے سوچنا شروع کیا کیا سوال کرو اس نے دیکھا کہ ابواب فق میں ہمارے ہاں چھپن ابواب ہیں ان میں سب سے آتا یہ چھپن سب سے جو مشکل باب ہے وہ ہے حج اور حج میں سب سے جو مشکل باب ہے چپٹر ہے وہ ہے کفارات کا جب انسان احرام باندھ لیتا ہے دو کپڑے مرط باندھتے ہیں خواتین دو کپڑے مرط پہنتے ہیں لیکن وہ احرام میں جب آ جائیں تو تروق ہیں تروق یعنی ترک کرنا واجب ہے کچھ چیزوں کا چوبیس چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے محرم پہ حالت احرام میں جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محرم محرم یعنی حالت احرام میں جو آدمی ہے اس پہ چوبیس چیزیں حرام ہو جاتے ہیں شکار کرنا حرام ہے اسلحہ باندھنا حرام ہے مرد کے لیے سر ڈھاپنا حرام خواتین کے لیے چہرہ ڈھاپنا حرام مردوں کے لیے پاؤں کے اوپر کے حصے کو دھاپنا حرام آئینہ دیکھنا حرام ایسی چیزیں یہ سب حرام ہو جاتے ہیں چوبیس چیزیں ان سب چیزوں کے الگ الگ کفارات ہیں کفارات آج گیا بہت سو علماء سے پوچھتے ہیں وہ کفارات سب کو زبانی یاد نہیں ہوتے کیونکہ ہر چیز کا الگ کفارات کہیں پہ اونٹ ہے کہیں پہ گائے ہے کہیں پہ بکرا ہے کہیں پہ صرف سفار ہے تو ہر جگہ پہ الگ الگ تو اس نے سوچا کر بھی حج مشکل حج میں کفارات مشکل کفارات کا سوال کر دیتا ہوں وہ تک کہیں پرخوردار بتائیں محرم محرم یعنی جو حالت احرام ہے محرم نے شکار کر لیا بتائیے اس کا کفارہ کیا سارا مجمعہ پریشان کہو دیکھو جمعہ تھا بھی تو بچے سے اتنا مشکل سوال کری تو ہمیں جواب نہیں آتا بچے سے سوال اتنا مشکل کیا کفرخوردار بتائیں کہ محرم اگر شکار کر لے تو کفارہ کیا امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ یحیب نے قصد دیکھا پھر مسکر آ کے کہاں تیرا سوال ناقص ہے اس نے کہا مطلب میرا سوال ناقص ہے یہی تیرا سوال ناقص ہے تو سوال مکمل کر پھر میں جواب سارا مجمعہ پریشان کہ بھی یہ سوال کیسے ناقص ہے مامون نے کہا یہاں اپنے اکسر نے کہا میرا سوال ناقص کیسے ہے محرم پہ شکار حرام ہے حالت احرام ہے شکار حرام ہے جب شکار کر لے تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے تو بتائیے کفارہ کیا ہے امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے کہ سوال ناقص کیسے ہے امام نے کہا یہ بتا تو نے یہ نہیں بتایا کہ جس نے محرم نے شکار کیا تھا اس نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا یا عمرے کا اس نے حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے بہر شکار کیا تھا اس نے جب شکار کیا تھا تو اس نے جانور کا شکار کیا تھا یا پرندے کا اگر جانور کا شکار کیا تھا تو جانور چھوٹا تھا یا بڑا تھا اس نے دن میں شکار کیا تھا یا رات میں اس نے جب شکار کیا تو وہ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا اگر مسئلہ جانتا تھا تو پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا اگر شکار کرنے کے بعد مسئلہ جانتا تھا تو کیا وہ شرمندہ تھا یا شرمندہ نہیں تھا غلام تھا یا آزاد تھا شکار کرنے والا محرم آزاد تھا یا غلام تھا شکار کرنے والا بالغ تھا یا نبالغ تھا امام نے اس کے ایک سوال سے تیرہ سوال نکالے تیرہ شکریہ نکالے امام نے کہا بتا تیرہ سوال کیا سارا مجمع پردام پریشان حیران اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا ایک مرتبہ امام نے کہا بتا تیرہ سوال کیا کچھ دیر یہاں ہی اپنے قسم سوچتا رہا پھر کہنے لگا مجھے خود نہیں پتا میرا سوال کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ذہن میں نہیں تھی آپ نے بہت زیادہ سوالات نکال دی امام نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا تیرہ سوال لاکھ سے تو بتا تیرہ سوال کیا پھر میں جواب دوں مجھے نہیں معلوم ایک مرتبہ معمون جو خلیفہ برنابہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ فرزان درسول کیا ان سب چیزوں میں الگ الگ کفارات ہے امام نے کہا ہاں ان سب جگہ پہ الگ الگ کفارات ہے اس نے کہا فرزان درسول یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا یہ میں بعد میں مجھمہ جب چلا جائے گا تو میں آپ سے چیتوں گا کہ الگ الگ کفارات کیا ہے شیعہ سنی دونوں کے یہاں آج جو کفارات الگ الگ ہیں وہ امام محمدقی یہ نو برس کے امام کے ساتھ نے کفارات بتایا ہے تو اب یہ نو برس کے بس بری وقت گزر گیا ہے میں آدھا گھنٹے ساتھا ہوگا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا تو اب امام علیہ السلام نے الگ الگ کفارات بتایا ہے یہاں اب نے کہا مجھے نہیں معلوم جو سب سے بڑا اس وقت عالم تھا جو مفتی آزم تھا مجھے نہیں معلوم امام نے کہا اچھا میرا سوال وہ بڑا پریشان ہوا اس نے کہا کہ اس نے میرے سوال کا یہ حال کیا ہے یہ جب اپنا سوال کریں گے تو میرا کیا حال کریں گے امام نے کہا میرے سوال کی ماری مناظرہ ہے تو تم نے کہا ایک سوال تو کر اگر اسے سوال کی ماری سوال کا جواب دینے کوشش کروں گا اگر سوال کا جواب آیا تو جوں گا نہیں تو پھر میں آپ سے ہی سیکھوں گا امام علیہ السلام نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو کہ اب یہ سارا مجمع سوچیں بچہ کیسا بچہ ہے تو امام نے کہا بھی میں تو بچپنے کا سوال کروں گا اتنا کیوں پریشان ہو میرا تو بچپنے کا سوال ہے سادہ سا سوال یہ بتاؤ ایک آدمی تحجد کے لیے اٹھا اس کی خاتون پر نظر پڑی تو نظر حرام تھی فجر پہ نظر حلال ہوگے تلوہ افتاب پہ نظر حرام ہوگے دن چڑھتے ہی نظر حرام ہوگے زہر پہ نظر حرام ہوگے اثر پہ حلال ہوگے مغرب پہ پھر حرام ہوگے عشاء پہ پھر حلال ہوگے بتاؤ یہ کون تھا یہ ہے یہ ابن اقصد کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ میں کسی عورت کو جانتا ہوں جو دن میں اتنی دفعہ دوسرے پہ حرام ہو حلال ہو حرام حرام یہ بتانے کہاں سے آپ نے سوال کے مجھے نہیں معلوم امام نے کہا مجمع میں کوئی ایسا ہے جو سوال کا جواب دے سکے سب نے کہا نہیں سلونی سلونی تو صرف آپ ہی کہ جد علی بن بی چالب کا امتیاز ہے یہ ہم کہاں جواب دے سکے امام نے کہا مامون تجھے جواب آتا ہے کہ نہیں مجھے بھی نہیں آتا امام نے کہا یہ جو اس نے تحجد پر نظر ڈالی چھی تو وہ کسی اور کی کنیز تھی اس پر دوسرے کی کنیز پر نظر ڈالنا حرام فجر کے وقت اس نے اس کنیز کو خرید لیا اس پر حلال ہو طلوع آفتاب کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا آزاد خاتون پر نظر ڈالنا حرام جیسے دن چڑھا اس نے اس سے شادی کر لیا نکاح کر لیا اس پر حلال ہو گئے جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا اس نے اس سے ذہار کر دیا ذہار طلاق اقصام میں سے ہے اسلام حرام ہے تو کہا وہ اس پر حرام ہو گئے اس نے ذہار کا کفارہ دے دیا اس پر حلال ہو گئے مغرب ف tubing اس نے اس کو طلاق دی لیکن طلاق رجعی تھی اس پر حرام ہو گئے اس نے رجوع کر لیا عشاء پہ حلال ہو گئے سارا مجموع دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگا کہا کہ بچے نے کہاں سے سوال کیا ایسا سوال کیا ایک مرتبہ معمون نے بنی ابباد سے کہا کہ آپ سمجھ میں آیا میں کیوں اپنی بٹی کی شاہدی کر رہا ہوں کہاں معمون نے کہا بتائیے ان علماء میں سے کون آپ کا اکھ پڑھے گا کہیں تو میں آپ کا نکاح مرد دیتا ہوں ان میں سے علماء میں سے آپ کے ساتھ کہیں امام نے کہا نہیں رسول خدا نے علی مرتضی کا نکاح پڑھا تھا علی مرتضی نے حسین علیہ السلام کے نکاح پڑھے امام حسین علیہ السلام کا نکاح پڑھا تھا میرے بابا اگر یہاں ہوتے تو میرے بابا میرا نکاح پڑھتے لیکن کیونکہ میرے بابا یہاں نہیں ہے اور میرے بابا جیسا اور کوئی نہیں مجھ جیسا کوئی نہیں اس لیے میرا نکاح کوئی نہیں پڑھے گا میں اپنے نکاح خود پڑھتا اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام جو رسول خدا کا نکاح پڑھ رہے ہیں جناب رسول خدا کی تیرہ شادیاں ہیں بارہ نکاح رسول خدا نے خود پڑھے جو سب سے ان کے مقدس شادی تھی وہ جناب خدیجہ سے تھی اور وہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا سلام اللہ بات بی بی کی شان میں پاوازِ بلند سالوہ اللہ اللہ بس بھی زیادہ وقت نہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا تو اب یہ امام علیہ السلام نے خود اپنا پڑھا اور یہ جو آج ہمارے ہاں شیعہ شادیوں میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے یہ خطبہ امام محمد تقی علیہ السلام امام نے خطبہ دیا پھر اپنا خود نکاح پڑھا لیکن امہ حکم سے امام کو آلاد نہیں اٹھارہ برس کے جب ہوئے تو امام مدینہ چلے گئے اور پھر جا کے حضرت سمانہ خاتم سے شادی کیا اور پھر امام کے ہاں دو بیٹے امام علی نقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ مبرقہ کی ولادت ہوئے اور ایک بیٹی حضرت حکم خاتون کی ولاد تو امام کے ہاں تین اولاد رضوی سعادات جیسے میں رضوی ہوں تو رضوی سعادات تقوی سعادات جوادی اور مبرقہ سب کے سب حضرت موسیٰ مبرقہ کی نسل سے ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے جن کا روزہ جن کا مقبرہ قم مقدس میں ہے حضرت محصومہ قم بھی بہنی ہیں وہاں پہ ایک سو اسی امام سعادی ہیں امام کی آئین تو حضرت موسیٰ مبرقہ بھی قم ہے حضرت محصومہ قم کے بعد سب چیزہ رتبہ ان کا ہے اور وہ ان کے وہاں پہ جب آپ جائیں تو باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ رضوی تقوی جوادی اور مبرقہی کیونکہ موسیٰ مبرقہ ان کا نام تھا مبرقہی سعادات کے جد ہیں جد ہیں اور یہ مشہور ہے کہ امام محمد عقی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ مبرقہ سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہنا کہ وہ رضوی لکھیں کیونکہ میرے بابا کے اور اولاد نہیں اس لئے وہ رضوی سعادہ اب یہیہ اپنی اقسم کو امام محمد عقی علیہ السلام سے بہت زیادہ بغض ہو گیا بہت زیادہ نفرت ہو گئی کیوں کبھی یہ تنا سا بچہ مجھے مناظر حرا دیا میں سب سے زیادہ مفتی آدم میں ستر برس سے زیادہ سارے لوگ مجھے مانتے ہیں اور یہ بچے نے مجھے مناظر حرا دی اب اس کو زد لگی رہتی تھی میں کسی نہ سے امام کو کوئی ٹیڑا سوال کروں اور ان کو حرا دی تو وہ الٹے شدے سوالات کرتا رہتا تھا اس نے جانبوش کے دن سوال کیا دونوں پہلے خلفہ سے مطالق کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا کہ صرف لوگ شیخین کو مانتے تھے خلفہ راشدین چاروں کو نہیں مانتے تھے یہ تو شعفعی اور احمد بن حنبل نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں چاروں کو مانو خلفہ راشدین چار ہیں باقی پھر اس کے بعد خلفہ راشدین نہیں ہے پہلے صرف وہ صرف شروع میں جو ہیں اہل سنت وہ صرف دو خلیفہ کو مانتے تھے تیسے دو چوتے خلیفہ کو نہیں مانتے خلفہ راشدین میں تو خلفہ راشدین میں کہا کہ یہ ایک مرتبہ وہ یہ حیب نقصہ نے امام محمد علیہ السلام سوال کیا سارے مجمع کہ فرزند رسول کیا یہ حدیث نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو کہو کہ شیخین سے پوچھیں پہلے دونوں خلفہ سے پوچھیں شیخین سے کہ میں تو ان دونوں سے راضی ہوں کیا یہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں تو کیا فرزند رسول یہ حدیث نہیں ہے رسول خدا کی کے میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ شیخین سے پوچھو کہ یہ دونوں مجھ سے راضی ہیں یا نہیں میں تو ان سے راض ہوں اللہ نے کہا یہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں اب امام میں تمہارے اس سوال کے جواب سے پہلے تو پاکے بتائیے کیا یہ حدیث کہی ہے یا رسول خدا نہیں نہیں کہی خلفات بھی سارے دیکھنے لگے مجمع بھی دیکھنے لگا کہ ابھی کیا کہتے ہیں امام نے کہا میں تمہارے اس سوال کے جواب سے پہلے تم سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت کا فرمائیے کیا سوال ہے اب لوگ یعنی وہ بڑا خوش کے بھی مجھ سے امام پوچھنے اس کا مطلب ہے کہ کوئی میرے میں بھی کوئی ہو بھی ہے کہ امام مجھ سے پوچھنے لوگ کہیں گے بھی امام نے اسے سوال کی امام نے کہا کیا تم نے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے مجھ پہ جھوٹ باننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی جھوٹ جو گھڑکے میرے سے نسبت منصوب کر دیتے ہیں کیا میرے جد رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ میرے سے جھوٹ باننے والوں کی تعداد زیادہ ہے ہاں یہ کہا تھا کیا تم نے یہ بھی حدیث سنی ہے کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا جو بھی جانتے بوچھتے ہوئے جھوٹ کی نسبت میری طرف دیکھ گا جھوٹ بد بولے گا اور کہے گا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا کہاں یہ بھی رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی جانتے بوچھتے ہوئے رسول خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے وہ جہنمی اب امام نے جانبوچھ کے اس سے سوال کر کے اسے پھسا لیا ہے امام نے کہا اچھا تو دونوں حدیثیں مانتے ہو کہاں امام نے کہا یہ آیت پران میں ہے یہ مانتے ہو کہ آیت پران میں ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے تلوں میں کون کون سے وسوسے آتے ہیں اور ہم انسان کی شہرق سے زیادہ قریب ہیں امام نے کہاں یہ آیت ہے کہاں یہ آیت ہے تو کہا کہ وہ اللہ جو انسان کی شہرق سے زیادہ قریب ہے اور دلوں کے وسوسے جانتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ شیخین کے دل میں کیا تھا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے کیونکہ میرے جد رسول خدا فرما گئے ہیں کہ ایسی لوگ حدیثیں گھڑ دیں گے کہا کہ وہ اللہ جو دلوں کے بھیج جانتا ہے وہ کیسے سوال کر سکتا ہے اللہ نہیں سوال کر سکتا ہاں یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں کے اندر میرے مطالق شک ہے یہ راضی ہیں یا نہیں اللہ جانتا ہے یہ اللہ سوال نہیں کہا سکتا کہ کوئی میرے سے راضی ہیں نہیں ہیں میں اس سے راضی ہوں یہ اللہ یہ بتائے گا کہ میں راضی ہوں یا نہیں ہوں یہ نہیں پوچھ گا کہ یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا استغفراللہ رب یہ تو توہیر ہی تمہیں مات دیں اور وہیں سے اس نے جہاں منصوبہ بنانا شروع کی خلفاء کے ساتھ ملکے کہ بھئی یہ جہاں ہمیں نہیں ہیں ان کو مار دیا جہاں اس نے فتحہ دے دیا امام کے فتحہ اور ہمیں حکم نے منصوبہ بنایا اپنے بھائیوں کے ساتھ ملکے جو امام کی پہلی بیوی تھی جب ہی انہوں نے دیکھو میرے ہوتے پہ دوسری شادی کر لی اور اسے دوسری بیوی سے ان کے اولاد بھی ہو گئی ہے جیسے امام حسن مشتبہ کی ایک بیوی تھی جو عدہ بنت عشاہ سے کندی ملون کی بیٹی جو عدہ بنت عشاہ سے ملونہ اس نے امام کو زہر دیا اپنے بھائیوں کے ساتھ ملکے معدد کے ساتھ منصوبہ بندی کی اور امام کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا ہے امام کی والدہ امام اپنے والدہ کو مدینہ چھوڑا ہے زوجہ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کیونکہ امام کو پتا تھا کہ یہ میرے بچوں کو بھی مار دیں گے امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ ساتھ برس گتے امام کی والدہ حضرت سربی کا خاتون وہیں پہ تھی زندہ مدینہ میں اپنے پوتے پوتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ایک دن ایک مرتبہ امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ دادی امام لگتا ہے میرے بابا کو زہر دیتے ہیں یعنی سراحت سے نہیں فورا نہیں بتایا کیونکہ امام کو تو پتا ہوتا ہے کیونکہ جانتے ہیں ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے کسی ماں کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو بیٹا بارا گیا ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دادی امام مجھے لگتا ہے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا حضرت سبت کے خاتونکہ نہیں بیٹا میرے لال علیہ السلام مت کہو میرے بیٹا محمد علیہ السلام صرف پچیس برس کا جوان ہے بیٹا میرے بیٹے کہا نہیں دادی امام میرے بابا کو زہر دے لیا گیا کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے کہا ہاں کیونکہ جانتی ہیں میرا پوتا امام ہے یہ اشتبہ نہیں کر سکتے غلط ہی نہیں کریں گے کہ دادی امام وہ جو فرشتے وہ جو ملائکہ وہ جو موکلین امام معصوم کی خدمت میں رہتے ہیں وہ سارے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ خبر دے رہے ہیں کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے دادی امام میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا کون غصلوں کا فرم کرے گا میرے بیٹے کا کہا نہیں دادی امام میں خود جاؤں گا حکم الہی سے میں جاؤں گا میں جا کے اپنے بابا کا غصلوں کا فرم کروں گا کتنی مظلومیت ہے نہ جانے آل جناب سیدہ کسی کو کہاں زہر دیا گیا کسی کو کرولہ میں بے گورو کفن لاشا چھوڑ دیا گیا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے مختلف امام کو کسی کو یہاں زہر دیا گیا کسی کو وہاں کہا نہیں دادی امام میں خود جاؤں گا ایک مرتبہ چلے اور ایک مرتبہ امام علیہ 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 السلام نے اپنے بابا کو غصلوں کا فرم دیا جہاں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے قادمیہ میں روضہ تھا وہاں پہ اپنے دادا اپنے جد امام موسیٰ قادم امام محمد علیہ السلام کے دادا کے ساتھ ان کے پہلوں میں اپنے بابا کو قبر میں اتارا میں کہوں گا پھر بھی کہوں گا اے مولا امام محمد علیہ السلام کم سینی میں آپ کی شہادت ہوئی آپ کو زہر دیا گیا بڑی مظلومیت کے عالم میں آپ کو آپ کے بیٹے نے دفنایا لیکن مولا آپ کو پھر بھی قبر ملی آپ کو قبر میں اتارا گیا لیکن ہائے مولا حسین جن کا لاشہ تین دن تک دھوپ میں پڑا رہا آپ کے جن حسین کے لاشے بے گھوڑے توڑائے گئے کسی بھی بیٹا کوئی بیٹا یہ برداش نہیں کرتا میرے بوڑے باپ کے لاشے کو پامال کیا جائے میرے بابا کے لاشے کو دھوپ میں بے گھوڑوں گفن چھوڑ دیا جائے میرے بابا کا لاشہ تین دن تک دھوپ میں پڑا رہے کوئی بی بی رو رو کے گئے ہائے میں نے چکیا پیس کے پالا تھا میرے لال کا لاشات ہوب میں پڑا رہا فروردگار آئی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے میں مصر و میسیس فرزند علی اور مصر و میسیس محمد نواز کے درجات بلند فرما ان کی خبروں کو منوط فرما حاضرین کے تمام مقنونین کی مقبلت فرما پروردگار تجھے واسہ تجھے تیرے امام کا واسہ تجھے تیرے ولی کا واسہ تیرے حجت کا واسہ تُو نے بھیجا پروردگارا دشمنان اہلِ بیت کو نیست و نعبود فرما دائش و طالبان کو آل سعود کو خارت فرما پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارا ہمیں زندگی میں بار بار امام حمد صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دشمنان اہلِ بیت کو نیست و نعبود فرما پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما ان کی قبروں کو منور فرما بے اولادوں کو اولاد انایت فرما پروردگارا ہمارے تمام جو مؤمنین مرید ہیں کرونا وائرس میں یا کسی بھی اور بیمارے میں ابتلاہ ہیں پروردگارا ہم سب کو شفائے کا عاملہ آجلہ انایت فرما تمام ممونات کے رزق و رزقار میں برکت انایت فرما پریشان حالوں کی پریشانی ہے دور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین